اسلام علیکم دوستو دوستو طریق میں وہی حکمران ہمیشہ اچھے لفظوں سے یاد رکھے جاتے ہیں جو اقلاق کے ساتھ اپنے رعایہ کے ساتھ اچھا سلوک رکھتے ہیں ویسے تو برزگیر کی طریق میں کئی حکمران گزرے ہیں مگر مغلیہ سلطنت کا ایک ایسا حکمران بھی ہے جس کا پانچ سالہ دور حکومت مغلیہ سلطنت کے تمام حکمرانوں پر بھاری ہے دوستو اس حکمران کا نام شیر شاہ سوری تھا انہوں نے اپنے پانچ سالہ دور حکومت میں اپنی عوام کی خدمت اور فلاہی منصوبوں کی جو طریق رکم کی وہ طریق میں بہت کام ملتی ہے کچھ لوگ شیر شاہ سوری کو مغلیہ سلطنت کا اگردار کہتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے مغلیہ سلطنت کے دوسرے حکمران ہمائیوں کو تخت سے اتار دیا تھا دیکن دوستو اس دور میں جو شخص زیادہ طاقتور ہوتا تھا وہ حکمران کو تخت سے اتار کر خود حکمران بن جاتا تھا اس لئے شیر شاہ سوری فرخانہ سے چل کر آیا اور دہلی پر کابس ہو گیا شیر شاہ سوری کا اصل نام فرید خان تھا ان کی اباؤ اجداد کا تعلق افغان سے تھا چودہ سو کامن عیسوی میں دہلی میں لودی خاندان کی حکومت تھی لودی دراصل افغانی تھے اس وجہ سے کچھ افغان سردار اچھے مشتقبل کی عرصے دہلی آگے انہی سرداروں میں ایک شیر شاہ سوری کے دادا ابراہیم سوری بھی تھے شیر شاہ سوری کے والد کو لودی حکمران نے سہسرام کی جاگیر دی شیر شاہ سوری اپنے والد کی آٹھمی اولاد تھی سو تیلی ماں کی نفرت کی وجہ سے وہ بچپن میں ہی گھر سے فرار ہو گئے اور جانپور کے نواب کے ہاں ملازمت اکتیار کر لی یہاں رہتے ہوئے آپ نے علم و فنوند اور صفحہ سلالی میں خوب مہارت سمیٹی مگر پھر یہاں سے بھی راہ فرار اکتیار کر لی اور اب بہار کے نواب کے ہاں ملازمت اکتیار کر لی اسی دران اپنی آقا کی جان بچاتے ہوئے فرید خان کا سامنا ایک شیر سے ہوا شیر شاہ سوری نے اکیلے ہی اس شیر کو موت کی گھاٹ اتار دیا شیر شاہ کا لقب آپ کو تب ہی آنسل ہوا ہندوستان میں مغلوں کی آمد سے لودی خاندان کا خاتمہ ہو گیا تب شیر شاہ سوری مغلوں کی مہارت دیکھ کر ان کی فوج میں شامل ہو گیا مغل بادشاہ نے شیر شاہ سوری کی مہارت دیکھ کر انہیں صحصران کا حکمران بہنا دیا ایک دفعہ شیر شاہ سوری نے دعوت میں بیٹے ہوئے بابر کے سامنے سے گوشت کا ٹکڑا اٹھایا اور بے تکالف کھانے لگ پڑا بابر کو یہ بات سخت ناغوار گزری تب ہی شیر شاہ سوری اور بابر کے تعلقات کشیدگی کا شکار ہونے لگ پڑے شیر شاہ سوری جو کہ ازاد رہنے کا عدی تھا اسی وجہ سے وہ بابر کی گلامی زیادہ دیر برداشت نہ کر سکا اور واپس بہار چلا گیا بہار میں لودی خاندان کا نیا حکمران شہزادہ جمال تھا مگر وہ اول درجے کا نہ اہل حکمران تھا شیر شاہ سوری نے اسے تکت سے اتار دیا اور خود حکمران بن گیا شیر شاہ سوری کے اس قدم کو دیکھ کر لودی نواب نے شیر شاہ سوری کے خلاف ایک کاروائی کی مگر نکامی کا سامنا ہوا شیر شاہ سوری کی طاقت میں بے تہاشا زافہ ہو چکا تھا جب اس بات کا علم مغل بادشاہ بابر کو ہوا تو اس نے شیر شاہ سوری کا مقابلہ کرنا چاہا مگر وہ بھی شیر شاہ سوری کے مقابلے زیادہ دین نہ رہ سکا اور مجبوراں صلح کر کے واپس چلا گیا کچھ عرصہ صلح پر قائم رہنے کے بعد شیر شاہ سوری نے اپنی بادشاہت کا اعلان کر دیا مغل بادشاہ سلیم نے پندرہ سو چالیس اسوی میں شیر شاہ سوری پر حملہ کر دیا مگر ایک بڑی نکامی کا سامنا ہوا اس قصد کے باعث مغلو کا شمالی ہند شیر شاہ سوری کے قبضے میں چلا گیا مائیوں اس جنگ میں راہ فرار اختیار کر گیا شیر شاہ سوری کو حکومت کے لیے بہت کام عرصہ ملا لیکن اس دوران بھی شیر شاہ سوری بگاوتیں کچلنے میں مصروف رہا اس سب کے باوجود شیر شاہ سوری نے اپنے رعایہ کے لیے بے تہاشا اقتماد کیے جن میں ایک سب سے بڑا قدم شاہرہ آزم کی تمیر ہے سلطنت کو بہتر بنانے کے لیے معتبر انتظام کرنا تجارت کو فروغ دینا کسانوں کو کاشتکاری کے لیے زمینیں دینا شیر شاہ سوری کا ایک اہم قدم تھا اپنی ریاست میں رنگ و نصر تحضیب و ثقافت کو نظر انداز کر کے تمام مسلمانوں میں عدل و انصاف قائم کرنا شیر شاہ سوری کا ایک بہت اہم فیصلہ تھا کہا جاتا ہے کہ ایک دفعہ شیر شاہ سوری کا بیٹا ہاتھی پر بیٹھا آگرہ کی گلیوں میں گھوم رہا تھا اس نے دیکھا کہ ایک گسل کھانے میں ایک عورت نہا رہی ہے وہ اس منظر میں ایسا گم ہوا کہ وہیں کھڑا ہو گیا اس نے ایک وحشی کی طرح ایک پان اس عورت کے بدن پر مارا وہ عورت دلاصل ایک مہاجن کی حیات دار ختون تھی جب اس مہاجن نے یہ سام منظر دیکھا تو وہ خود کشی کی جانب بڑھا مگر رک گیا اب وہ عورت اور اس کا شوہر شکایت لے کر بادشاہ کے دربار میں گئے بادشاہ کا دربار لگا ہوا تھا اب اس مرد نے اس تمام واقعے کا ذکر سلطان شیر شاہ سوری کے سامنے پیش کیا یہ سن کر شیر شاہ سوری سخت گسے میں آ گیا اور کہا کہ یہ مہاجن ہاتھی پر بیٹھ کر آدل جو کہ سلطان شیر شاہ سوری کا بیٹا تھا اس کے گھر جائے اور آدل کی بیوی جو کہ سلطان کی بہو تھی اس کو برہنہ کر کے اس کے سامنے لیا جائے اور مہاجن بھی اس پر پان بھینکے عمرہ نے یہ دیکھ کر شہزادے کی نموز کی خاطر سبارش کی مگر شیر شاہ سوری کا فیصلہ اٹل تھا وہ مجرموں کو کبھی بھی ماف نہ کرتا تھا مگر جب مہاجن نے یہ فیصلہ سنا تو وہ شیر شاہ سوری کے قدموں میں گر پڑا اور اپیل کی کہ میں اسے ماف کرتا ہوں اس کے بعد کسی بھی زور آور کی کبھی حمد نہ ہوئی کہ وہ کسی کمزور پر ظلم گڑھائے پندرہ سو پنتالیس عیسوی میں بہورسی کھانے میں آ کے باعث سلطان شیر شاہ سوری نے وفاد پائی افسوس کے سوری خاندان کو شیر شاہ سوری کے بعد کوئی جان نشین نصیب نہ ہوا اور کچھ عرصہ بعد ہی مگر حکمران نے سوری خاندان کا نام و نشان تک مٹا دیا تو دوستو آج کی ویڈیو آپ کو کیسی لگی ہمیں کمینٹ میں ضرور بتائیے گا اور جو لوگ ہمارے چینل پر نئے آئے ہیں وہ ہمارے چینل کو سسکرائب کر دیں اور ساتھ لگے بیل آئیکن کے بٹن کو بھی دبا دیں تاکہ طریق کے حکمرانوں کے متعلق زیادہ سے زیادہ جان سکے موسیقی موسیقی موسیقی